اسلام علیکم وآلہ وسلم سوری آپ تلاوت پاک سے لئے آئے زیادہ تلاوت پاک سے مجھے رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستئین اہدین السراط المستقیم سراط اللزید ان امت علیہم غیر المغتوب علیہم ولطالین صدق اللہ جلالہ ساب نات پاک برو دے پاک بڑھیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ یا دے نبی دے پلان تین گھر نوں سجا لماں لماں سونے دے آونے جانے دارستہ بنا لماں لماں یا دے نبی دے پلان تین گھر نوں سجا لماں لماں اللہ دے حبیب دی محفل سجا لماں لماں اللہ دے سونے حبیب دی محفل سجا لماں لماں آقا دے غلاماں وچ ناماں لکھا لماں آقا دے غلاماں وچ ناماں لکھا لماں محفل سجا لماں لماں یا دے نبی دے پلان تین گھر نوں سجا لماں لماں محفل سجا لماں لماں محفل سجا لماں لماں یا دے نبی دے پلان تین گھر نوں سجا لماں لماں محفل سجا لماں لماں محفل سجا 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 لماں موسیقی 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 میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں سچ آنکھاں تیرب دی میں شانا کھاں جس شان تو شاناں سب بڑیاں فرکت کی نہیں ہے یا احمد اب تاب تیرے بیماروں میں فرکت کی نہیں ہے یا احمد اب تاب تیرے بیماروں میں دیدار کا جلدی جام پلا ہے شہر تیرے میہاروں میں وہ نور جو تور پہ چمکا تھا جسے دیکھ کے مو سب ہوش ہوئے وہ نور جو تور پہ چمکا تھا جسے دیکھ کے مو سب ہوش ہوئے اس لور کے جلوے ملتے ہیں تیرے گمبد کے میناروں میں اللہ 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 دردے پاہ اللہ علیہ وسلم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میرے سجن سائک کا یارو یہ کمال ہے ان کے پیارے چیرے پہ آقا کا جمال ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دل میں تیری یاد ہے لپ تیرا نام ہے حق سجن کہتا ہوں بس میرا یہ کام ہے ناچتا ہے دل میرا ناچتا ہے دل میرا مست میرا حال ہے مست میرا حال ہے اللہ ہو اللہ ہو میرے دوست تو سنو کام کی ہے ایک حبر اللہ آباد کو چلو دیکھو نہ ادھر ادھر میرا دوست تو سنو کام کی ہے ایک حبر اللہ آباد کو چلو دیکھو نہ ادھر ادھر رنگ میرے آقا کا رنگ میرے آقا کا آقا والی چال ہے آقا والی چال ہے اللہ ہو اللہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور تشریف لائیں میرے گھر میں اور آپ سب دوستوں کی وجہ سے اور کوئی کسی کو کوئی تکلیف ہو پہلے تو ہم معذرت خواہیں سب سے اور انشاءاللہ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور اللہ والے جب ادھر آئے ہیں تو امید ہے کہ ہم تھوڑا تو اور ٹائم لے سکیں گے حضور سے اور کچھ اور پروگرام تاکہ کر لیں کیونکہ حضور کا ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے سمر میں تو آپ سب دوستوں کا اس میں تعاون درکار رہے گا اور سارے مل کے اپنی شرکت پلیز یقینی بنائیں سارے تاکہ اس کو پروگرام کو بڑھ سے توڑا اور بہتر طریقے سے ہم کر سکیں اور یہ خوش نصیبی ہے حضور ادھر آتے ہیں ہم لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں ورنہ ورنہ تو پاکستان میں تو لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں جا کے حضور ہمارے پاس آئیں اور تشریف لائیں ہماری خوش نصیبی ہے آپ دوستوں کو سب کی کہ اللہ والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور مل کے ہم سارے مل کے ذکر کر رہے ہیں اور حضور سب کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں سب دوستوں کے لیے جو آن لائن ہیں سب کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں تو آپ سب سے گزاری کی ہے کہ پلیز متوجہ ہو کہ حضور کو سنیے گا اور کوئی بھی آپ کے دماغ میں کوئی بھی ذہن میں کوئی بھی سوال کوئی بھی لے کے آیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ حضور کی آپ کی بیان میں آپ کو سب کچھ وہ آپ کو جواب ملیں گے آپ کو کوئی سوال رہے گا نہیں بس یہ ہے کہ جو حضور کا جو بیان ہے حضور کی جو جو سبق ہے اس کو یاد رکھیں ہر چیز کا حل وہ سبق یہ ہے وہ سبق جب آپ میں یاد ہو جائے گا پھر آپ کے سارے مسئلے ہم سب دوستوں کے سب کے خود بخود حل ہو جائیں گے تو بہت بہت شکریہ حضور آپ کا ادھر تشریف لانے کا اب حضور اپنے بیان سے پلیز نوازیے گا اور ہمیں کوئی تلقین فرمائیے گا دوستوں کو بھی بہت بہت شکریہ نحمدو و نسلی علی رسول کریم ام حباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْنَ عَلَى الْعَظِيمِ وَقَالُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آپ معزز سامین احباب جو آئے کریمہ میں نے عاجز نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندگی کا درس دے رہا ہے کیونکہ بحیثیت مسلمان اور مومن ہمارے لئے جو ایک بہت بڑا عزاز ملتا ہے وہ عزاز بظاہر اگر ہم دنیاوی تعلق سے دیکھیں دنیا داروں کے تعلق سے دیکھیں اپنے معاشرے کے تعلق سے دیکھیں تو وہ ہمارے لئے اس طرف تعلق کے حیثے سے وہ ایک عیب بن جاتا ہے جیسے کہ ہم کسی کو بولیں کہ بھئی یہ فلان کا غلام ہے ایسے بے شمار مثالیں ہم اپنے روز مرہ کی زبانوں میں بولتے ہیں ایسے جیسے کی ایسے میں مثال کے طور پر عرص کر رہا ہوں میرا ایسے کوئی مقصد نہیں ہے کہتے ہیں یہ جورو کا غلام ہے کہتے ہیں کہ یہ بھئی فلان چودری کا نوکر ہے یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلان سیاستدان کا یہ جو ہے فالوور ہے یا جو بھی الفاظ کہیں لیکن ایک اور طرف اگر اس تعلق کو ہم جوڑ کر دیکھیں ان دنیاوی اشخاص افراد طاقتور لوگ طاقتور ملک ان سب سے قطع کر کے ہم ایک اور طرف اس تعلق کو یعنی عبدیت والا تعلق عبد بولتے ہیں غلام کو جو حکم کا تابدار ہو فرمان بردار ہو جو سر تابی کی اس میں مجال نہ ہو حکم کی بجاوری کے لیے وہ تیار ہے ہم ہم میں آج بات کرے گا کہ ہمارا تعلق طریقت سے طریقہ آلیا نقش بندیا جس کی ابتدا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے اس طریقے آلیا کی اپنی اپنی تعلیمات اور استلاحات ہیں یہ میں فلس وقت اس کی یعنی کہ وہ مناسب نہیں ہے متحمل نہیں ہو سکتی گنجائش نہیں ہے کہ اتنی طویل گفتگو کی جائے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اس طریقے نقش بندیاں میں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ ان میں سے ایک عدب ہے یعنی کہ جتنا عدب پیدا ہوتا ہے اتنا اس کو نصیب ہوتا ہے فیض ملتا ہے اس کو توجہات ملتے ہیں اس کو برکتیں اور فوائد ملتے ہیں تو یہ جو ایک تعلق کی ہم بات کر رہے تھے عبدیت والے تعلق کی کہ جب ہم اس تعلق کی سم تبدیل کر دیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں اور پھر اس کی وہ ایک عیب ہے دنیا میں پھر اس طرف جب تعلق یہ جڑے تو وہ ایک شان بن جاتا ہے ایک مقام بن جاتا ہے ایک عزت اور عابرو کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آئے کریمہ جو میں نے عرض کی اس میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ عبدیت کیا ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر میرے عبد بننا چاہتے ہو اور میرے حکم کے تابدار بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا اس آئے کریمہ میں پھر کہہ دو قل کہہ دو اِنَّ سَلَاطِ میری نماز پھر نسکی میری قربانیاں اب قربانی کے دن آ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے حضور علیہ السلام کی سنت اور ان کی پیروی میں ہم قربانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو کہ یہ میری نماز یہ میری قربانی یہ میری زندگی یہ میرا موت یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو سب جہانوں کا پالنہار ہے نماز کو ہم دیکھیں جو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں ادا کرنی چاہیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارشادات میں سب سے زیادہ جو تعقید فرمائی ہے وہ نماز ہے تو نماز ہم ادا کریں تو نماز میں ہم کوتا ہی نہ کریں نماز ہمارے اس عبدیت کو جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس عبدیت کے حوالے سے نماز کا ذکر کیا ہے اس کو مضبوط بناتے ہیں جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے اللہ اکبر کر کے جیسے ابھی ہمارے دوست قدیر احمد صاحب سورہ فاتحہ تلاوت کر رہے تھے وہ کیا ہے اس میں ہم خدا سے ہم خدا سے ہم کلام ہونا شروع کر دیتے کہ کتنی بڑی احزاز کی بات ہے ہم اس کی شان بیان کر رہے ہیں ہم تو ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یاک اس کی معانی کو سوچیں اس کے پیغام کو سوچیں اس کے اندر جو چھپی ہوئی ایک ایک الفت ہے ایک محبت ہے ایک تأثیر ہے اس کو محسوس کریں ایسے اب وہ کسی سے کوئی کہے کسی نے اگر نہیں کھایا ہو وہ کھیر کیسی ہوتی ہے اب اس نے زندگی میں کبھی کھیر کھائی نہیں ہے تو وہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے وہ کھیر کیا ہوتی ہے تو اس کو سمجھائے گا کہ بھئی وہ اس طرح بنتی ہے اس میں دودھ ڈلتا ہے اس میں چینی ڈلتی ہے اس میں الائس ہی ڈلتی ہے پکاتے ہیں اس کو پھر وہ گاڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو اتارتے ہیں پھر اس کو تھنڈا کرتے ہیں ایسے ہی سمجھائے گا نا تھنڈا کرتے ہیں پھر فریج میں رکھتے ہیں اور پھر وہ سب پوری ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اس کو باہر نکالتے ہیں پھر کسی پلیٹ میں ڈالتے ہیں اب یہ ساری باتیں کیا وہ کھیر کی حقیقت سے اس کو روشناس کرا سکیں گی نہیں کرا سکیں گی ایک تصور سا اس کے ذہن میں آئے گا بھئی سفید ہوتی ہے دودھ اس میں ڈلتا ہے الائچی لیکن سو باتیں بتائیں ہزار باتیں بتائیں وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے گا آسان کام کیا ہے بھئی کھیر وہ خود کھا لے ایک چمچی اگر وہ چکھ لے تو اس کو پتا چل جائے گا کھیر کیا ہے جو ہم اللہ اکبر کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی شروع کر دیتے ہیں ہم بول رہے ہوتے ہیں ہم بول رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہا ہوتا ہے تو یہ کتنی بڑی عزت اور مقام کی بات ہے اب اس کے اندر جو حلاوت پائی جاتی ہے وہ اگر ہم زبان سے بولیں وہ تو شیر نہیں یا کھیر 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 تو اس سے پتا نہیں چلے گا وہ جب تک ہم اس کو چک کر دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلامی کی جو بات ہے وہ اس کا احساس دل کو ملتا ہے ہمارے روح کو ملتا ہے یہ تب ملے گا جب ہمارا روح اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو بنا تو پھر حدیث ہے لا صلاة اللہ بحضور القلب نماز ہوتی ہی نہیں نماز تب تک ہوتی نہیں جب تک تمہارا دل حاضر نہ ہو وہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے غالباً مفہوم ہے کہ تمہارا وہ سر تو خدا کے بارگاہ میں ہوتا ہے لیکن تمہارا دل نہیں جھکتا اور رومی صاحب فرماتے ہیں توب مسجد می روی بحر سجود سر بجمبد دل نجمبد ایچ سود یہ نمازی نماز کے لئے تم جا رہے ہو لیکن یہ صرف اٹھنا اور بیٹھنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا اور تشہد کرنا اور یہ تلاوت کرنا یہ نماز کی تکمیل نہیں ہے نماز کی تکمیل یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا دل جھکنا چاہیے اگر تمہارا سر جھک رہا ہے رومی صاحب فرماتا ہے تمہارا دل نہیں جھکتا کیا فائدہ ہوا ہمارا دل تو وہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ اور ہم خود اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں اور خدا ہمیں سن رہا ہوتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں سب تعریفیں اے اللہ تیرے لیے تو سارے جہانوں کا پالنہار ہے بڑا مہربان ہے کتنی پیاری یعنی کہ یہ گفتگو کی ابتداء ہے دوست ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس کو جیسے ہی وہ اتریں گے تو ہم اس کی گاڑی کی تعریف کریں گے بھئی تمہاری گاڑی کتنی اچھی ہے وہ خوش ہو جائے حضور علیہ السلام نے اس چیز کو پسند کیا ہے دوست کی کسی چیز کی تعریف کرنا یہ محمود بات ہے اچھی بات ہے پھر اس کے شوز دیکھ لیں بھئی کتنے آپ کے شوز اچھے ہیں آپ کو جچ رہے ہیں وہ خوش ہوگا کسی کے دل خوش کرنا کتنی بڑی بات ہے تمہارا لباس اچھا ہے وہ خوش ہوگا تمہارے آنے کی مہربانی وہ خوش ہوگا اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو خدا کو خوش کرنا ہے اور وہ ایسا دوست ہے ایسا ہمارا مہربان ہے اس کو ہمارے کچھے چٹے کا سارا پتہ ہے اب میں زبان سے بول رہا ہوں یا دل سے کی گہرائیوں سے سور فاتح پڑا اس کو وہ جانتا ہے اسے کوئی چھپی ہوئی ہے بات وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اگر ہم صرف زبان سے بولتے جائے وہ بولا جائے گا لیکن دل کی محبت سے اور وہ شوق سے خلوص سے پیار سے تو پھر اس کی مانا ہی کچھ اور ہو جاتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر ہم خواہدے تم مہربان ہو رحیم ہو پھر ہم کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تمہیں سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں پھر آگے پھر اس کو عرض کرتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا یہ ہماری التجا ہے اللہ تعالیٰ میں سکھا رہا ہے کہ اس طرح مجھ سے ہم کلام ہو جاؤ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ہم کلام ہونے کے لیے کوہ تور پر جاتے تھے ماشاءاللہ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے علماء کے زبان یہ آپ نے سنا ہوگا تو ان کی بڑی دلچسپ باتیں صوفیہ بیان کرتے ہیں ایک صوفی نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پر گئے اور عرض کیا کہ پروردگار مجھے اپنے مخلص بندے کا پتہ بتا دے تمہارا مخلص بندہ کون ہے اب دیکھیں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں بضایر تو ہم الحمدللہ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں بندگی کی تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی بندگی تابداری کا نام ہے بندگی اطاعت کا نام ہے بندگی خدا کے سامنے دل کے ساتھ جھکنے کا نام ابھی بات ہو رہی تھی لیکن اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر ہماری بندگی میں بندگی مکمل ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مخلص بندے سے ملاو یعنی کہ جس کو پروردگار تم نے اپنے لئے قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ اپنی دوستی کے لئے لوگوں کو چن لیتے ہیں کہ سینکڑو دوست ہیں پچاس سو لوگ ہیں سب سے ملیں گے ہاتھ ملائیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن جو دل کی دوستی بنتی ہے وہ پچاس سے نہیں بنتی وہ جو تعلق جڑتا ہے وہ سو سے نہیں جڑتا وہ پھر ہمارے دل کا انتخاب ہوتا ہے ان سو میں سے ایک یا دو سے ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے آپ بہتر اس معاملے میں جانتے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے میرے بندے ہیں سب میرے بندے ہیں سب کے ساتھ خدا کا پیار ہے لیکن میں اپنی دوستی کے لئے اللہ یشتبی علیہی میشہ میں اپنی دوستی کے لئے میری مرضی ہے میں جس کو چاہوں میں چل لو ہم اور آپ اپنا میار رکھتے خدا کا اپنا میار ہے اس کے اپنی شان ہے موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ خود چنتا ہے اپنے مخصص بندوں کو تو جانتا بھی وہ ہے حضرت امام ربانی مجد منور افسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو خدا کی دوست ہیں ان کی پیچان بہت مشکل ہے بلک الفاظ ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل رہے ہو وہ کہتے ہیں خدا کو پیچاننے سے بھی اس کے دوستوں کو پیچاننا مشکل ہے اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو خدا کی دوست ہوتے ہیں وہ ہی خدا تک ہمیں پہنچاتے ہیں وہ ذریعہ ہوتے ہیں خدا تک پہنچنے کا تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار مجھے اپنے مخلص بندے کا پتہ بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جاؤ فلان ایک جگہ فلان شخص ہے ان سے جا کر ملو اور ان کو یہ ہمارے طرف سے جا کر پیغام دو کہ ہمیں پتا ہے کہ تم عبادت کرتے ہو رکو کرتے ہو سجود کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں سجود کرتے ہو رکو کرتے ہو لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کتنی بھی عبادت کر لو کتنے بھی رکو اور سجود کر لو لیکن جاؤ گے تم جہنم میں اب یہ پیغام لے کر موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کے نبی ہیں یہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں جا کر اس کو یہ پیغام دیا کہ تم ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں پتا ہے تم رکو کرتے ہو سجود کرتے ہو عبادت کرتے ہو دعائیں مانگتے ہو سب کچھ لیکن تم جہنمی ہو تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو فرما رہے ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی مرضی اس کی مرضی وہ جس طرح چاہے وہ صحیح ہے لیکن جو میں بندگی کرتا ہوں رکو کرتا ہوں سجود کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں اس لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ میں جہنم میں نہ جاؤں میں تو اس کی محبت کے لیے کرتا ہوں وہ جہنم میں بیج نہ چاہے تو اس کی مرضی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے وحث ہوا پس جا کر اللہ تعالیٰ کو یہ عرض سنائی اس نے یہ کہا ہے تو پھر خدا نے یہ ایک صوفی کا کول ہے پھر خدا نے اس کو کہا کہ جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کر اب اس کو بولو کہ دیکھو تم نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں بڑی عبادتیں بڑی رکو بڑے سجود اب کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی تم جنت میں جاؤ گے ہم نے تیلیلی جنت لازم کر دی ہے خدا تو ہر چیز پر قادر ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام جا کر سنایا اس نے کہا کہ جو اس کی مرضی جو چاہے وہ کرے بیشت میں بھیج دے جو اس کی مرضی لیکن جو میں عبادت کرتا ہوں جو میں رکو اور سجود کرتا ہوں تو میں اس کی محبت کے لیے محبت میں کرتا ہوں اس کے پیار میں کرتا ہوں اس لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ وہ مجھے بیشت میں پہنچا دے مجھے جنت میں پہنچا دے اس لیے نہیں کرتا ہوں تو کمو بیش اس طرح اس صوفی کا یہ کول ہے تو جا کر روح ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ عرض سنائے کہ یہ تمہارا بندہ اس طرح فرما رہا تھا تو خدا نے کہا کہ اسی وجہ سے تو یہ میرا مخلص بندہ ہے کسی لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا ہے اپنے ذاتی مطلب کے لیے کام نہیں کر رہا ہے یہ میرے پیار میں کام کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے تو بندگی ہم سب کرنا چاہتے ہیں لیکن بندگی کی تقاضائیں کیا ہیں وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے تو کوئی واضح کوئی حکم آپ کو نہیں سنایا جا رہا ہے ایک صورتحال بتائی جا رہی ہے اور یہ آپ کو عرض کی جا رہی ہے کہ اس پر آپ غور کریں جو میں نے آیت ایک کریمہ تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو نماز بھی میرے لیے پڑھو سنا آپ نے نماز پڑھتے ہو تو وہ نماز بھی میرے لیے پڑھو اور پھر جب تم قربانی اب حضرت عیسین عبرائم علیہ نبی نعو علیہ السلام کی پہروی میں ہم قربانی کریں گے تو قربانی کے لیے ہم بڑے بڑے احتمام کرتے ہیں یہاں تو صورتحال مختلف ہے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں بڑے احتمام کرتے ہیں بڑی دیکھوال کرتے ہیں اور سجاتے ہیں سر چیز کرتے ہیں ان میں سے کیا کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہم ہی خود جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی بات فرما رہا ہے جو تم قربانی کرتے ہو میرے لیے کرو پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہارے قربانی کی وجہ سے تمہارا خون ہمیں نہیں پہنچتا یعنی جانور کا اس کے گوشت ہمیں نہیں پہنچتا جو ہمیں پہنچتی ہے وہ تمہاری تقوی پہنچتی ہے تمہاری محبت اور پیار ہمیں پہنچتا ہے اس کے پیچھے جو تمہاری محبت ہے جو خلوس ہے اور سچائی ہے وہ ہمیں پہنچتی ہے تو کس قدر اس کے پیچھے یہ محبت یہ سچائی یہ عبدیت کا احساس پایا جاتا ہے یہ ہم خود ہم اور آپ اس چیز کو ٹٹول کے دیکھیں اور سوچ کر دیکھیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری زندگی اور میرا موت میری نماز میری قربانی پھر زندگی اور میرا موت یعنی کسی چیز پر بھی میں یہ چیز نہیں جت لاتا ہوں کہ یہ میری ہے یہ کپڑے میرے ہیں یہ گھر میرا ہے یہ میری پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں جب عبد بن گئے ہو جب تم بندے بن گئے ہو خدا کے بندے بن گئے ہو تو تمہارے اندر یہ چیز آ جانی چاہیے ادھر حقیقت اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ جو بھی تمہارے ساتھ تم محنت کرو کوشش کرو جد و جہد کرو اور پھر جو تمہیں ملے وہ سمجھو خدا کا ہے بظاہر اس کو کامیابی سمجھ رہے ہو خدا کی طرف سے وہ ہو سکتا ہے ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کیا پتا وہ کامیابی نہ ہو اگر کان ناکامی سے دوچار ہو گئے ہیں ہم مایوس اور ملول ہو گئے ہیں ناومید ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے وہ ناکامی نہ ہو یہ تو ہم ہمارا اکل کہہ رہا ہے ہمارے سوچ کہہ رہی ہمارے سوچ اور اکل کہا کتنی مکمل ہے اس کے لئے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے جب تک ہم اس مقام پر پہنچیں آپ اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بات ہو جاتی ہے اس پر آنسو تصویب بہا رہے ہوتے ہیں تو دو مہینے کے بعد ہم ہس رہے ہوتے ہیں میں اس پر رو رہا تھا یہ تو اچھا ہوا کیسے ہوتا ہوتا نہیں ہوتا میں رو رہا تھا چیہ رہا تھا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ ظلم ہو گیا اور میں بھاغ رہا تھا اسے دو مہینے کے بعد وہ پھر ہس رہے ہوتے ہیں بھائی یہ تو بڑا اچھا ہوا یہ میں نے گھر لے لیا بھائی اس وقت میں نہیں لےنا چاہ رہا تھا میں نے گاڑی لے لی نہیں لینا چاہ رہا تھا یہ کپڑے لیے نہیں لینا چاہ رہا لیکن یہ تو اچھا ہوا ہماری سوچ اتنی اس معاملے میں مکمل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سمجھنے کا ہمیں درست دیا جا اب ایک چھوٹی سی مثال وہ غالباً سیدی فرماتے ہیں غالباً یا سیدی رحمت اللہ علیہ یا مولانا رومی مجھے تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا تو ان دونوں میں سے کس ایک کی کہانی ہے وہ ایک شخص تھا وہ بازار میں گیا اس کو ایک غلام چاہیے تھا اب اس چیز کو آپ غور سے سنیے گا غلام چاہیے تھا تو وہ غلام اپنی خدمت کے لیے بازار سے لے کر آیا پہلے طرفانے میں غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے لوگ جا کر حملے کرتے تھے ملکوں کو فتح کرتے تھے وہ تلوار اور تیرکمان کے زور پر تو پھر وہ جو بھی لوگ وہاں ملتے ان کے عورتوں کو بھی لے آتے ان کے مردوں کو بھی لے آتے اب تو اسی صورتحال نہیں ہے پھر وہ ان کے غلام بن جاتے تھے حضور علیہ السلام نے ان غلاموں کی زندگی کو اپنے دور میں آسان بنایا اور یہ ایک ایسے غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا حضرت زید بن حارس اور پھر اپنے خاندان میں سے اپنے خاندان میں سے ان کی شادی کروا دی اور پھر آپ نے فرمایا غلاموں کو جو آزاد کرے گا اس کو اتنا سوا پھر فرمایا جو غلاموں کو پڑھا لکھا کے سمجھا کے تیار کر کے آزاد کرے گا اور سوا پھر فرمایا کہ اس کے لیے یعنی اس طرح کی چیزیں آپ نے اپنے زمانے میں بیان فرمائی تاں کہ لوگ ان لوگوں انسانوں کو اپنا غلام اور عبد بنا کر نہ رکھے ان کو بھی اپنے بچوں کی طرح آزاد کر دیں اور ان کی زندگی آسان بنائیں تو بہرحال یہ تو الگ موضوع ہے وہ گئے انہوں نے غلام خریرہ گھر لے کر آیا گھر لے کر آئے تو انہوں نے سوچا پہلا دن ہے ایک نیا بندہ میرے گھر میں آیا ہے مجھے اسے ایسی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ اس کا میرے ساتھ الگ جڑ جائے آج گفتگو جو ہو رہی ہے ایک نکتہ بیان کیا جا رہا ہے عبدیت بندگی کیا ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ جڑ جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے جب اللہ تلہ سے جڑ جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ دلجوئی کرنے کے لیے ان سے پیار بھری گفتگو کر رہا ہے بھئی پیارے ذرا اپنا نام تو بتاؤ وہ کہتا ہے تھوڑی دیر اس نے سوچا اس نے کہا کہ آقا کیونکہ وہ غلام تھا نا غلام تھا وہ پیسوں پر خرید کر کے لائے تھا کہنے لگا آقا میرا نام وہ ہے جس نام سے آپ پکارے اس کو حیرت ہوئی کہ بھئی یہ کیا جواب ہوا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے عبدالغفور عبدالجبار عبدالستار یا کچھ بھی نام ہو سکتا ہے یہ کیا کہا رہا ہے اس نے پھر بھی سبر کیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچ کر کے وہ کہا کہ بھائی ذرا یہ تو بتاؤ تم کس طرح کا کھانا پسند کرتے ہو وہ سوچنے لگا کھانا تو انسان کی کمزوری ہوتی ہے پیٹ انسان کے ساتھ بندہ ہوا ہے تو وہ تو چاہیے وہ سوچنے لگا کہ یہ اپنے پسند بتائے گا تو وہ میں اس کو بنا کے کھلاؤں گا بنوا کے کھلاؤں گا تو یہ خوش ہو جائے گا تو اس غلام نے تھوڑی دیر سوچا آنکھیں بند کی پھر آنکھیں اٹھائیں اس نے کہا آقا جو آپ میرے لیے پسند کریں وہی مجھے پسند ہے وہی کھانا مجھے پسند ہے اب ان کو اس کو تھوڑا ناپسند آنے لگا اور اس کی اندر غصے کے آثار پیدا ہوئے کہ یہ کیا گفتگو کیے جا رہا ہے میں اس سے پیار کر رہا ہوں میں اس سے اس کی پسند پوچھ رہا ہوں آخری تیسری مرتبہ اس نے یہ سوال پوچھا کہ چلو یہ بتاؤ کس رنگ کے کپڑے پھننا چاہو گے میں پھر تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور احترام سے کہا آقا جو رنگ آپ پھنائیں گے وہ مجھے پیارا لگے گا بے وکوف دو ٹکے کے غلام میں تو یہ خرید کر کے لائیا ہوں میں تجھے عزت دے رہا ہوں تمہیں پیار دے رہا ہوں تمہیں وہ عزت اور پیاراست نہیں آ رہا ہے اور تم مجھے الٹے جواب دیے جا رہے ہیں اپنی پسند نہیں بتا رہے ہیں تو اس نے آنکھوں میں آسو لاکر وہ غالبا سیدی کہتے ہیں کہا کہ آقا اگر میں اپنی پسند بتا دوں کہ مجھے یہ کھانا پسند ہے یہ لباس پسند ہے یہ ہے میرا نام تو پھر میں عبد نہیں رہوں گا میں غلام نہیں رہوں گا عبدیت میری ختم ہو جائے گی اگر آپ میرے آقا ہیں اور میرے غلام ہیں تو وہی میرا نام ہے جس نام سے آپ مجھے پکاریں گے سفید کہیں کالا کہیں بھورا کہیں جو بھی کہیں اچھا کہیں برا کہیں وہی میرا نام ہے کھانا اگر میں اپنی مرضی کا کھانا شروع کر دوں پھر میں غلام کائکا ہوں میں غلام نہیں رہ سکتا پھر تمہیں اپنی مرضی کا مالک ہو گیا میں تو آپ کے مرضی کے تابع ہوں پھر ان نے کہا اگر میں اپنی مرضی کا لباس بھوروں اور وہ میں خریدوں وہ میں وہ میں پانوں پھر میں غلام کس کہاں کہا ہوا میں یہ غلامی کے خلاف ہے اس آقا کے آنکھوں میں آسو آگئے وہ سیدی فرماتے ہیں رونے لگے کہنے لگا کہ میں نے تو اس کو چند روپے دے کر خریدا ہے پتہ نہیں کب تک میرے پاس رہے گا یا میں مر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے پھر تو یہ کہیں اور چلا جائے گا لیکن پھر بھی اس کو اتنا پاس ہے اپنے اس تعلق کا جو اس کا میرے ساتھ جڑا ہے اے پروردگار یا اللہ العالمین یا رب العالمین اصل تو تو میرا مالک ہے اور آقا ہے میں بھی تیرا عبد ہوں اور یہ بھی تیرا عبد ہے میں نے تو کبھی بھی تیرے وحوالے سے اس طرح نہیں سوچا کہ یا رب العالمین مجھے وہ پسند ہے جو تجھے پسند مجھے وہ چیز ناپسند ہے جو تجھے ناپسند ہو تو میرے دوستو عبدیت یہ آسان بات نہیں ہے ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہم ٹھیک سمجھ کر عبد سمجھ کر اچھا سمجھ کے اوروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ تو سمجھدار ہیں وہ ایسا ہوگا وہ ایسا نہیں ہے وہ ایسا ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے تو یہ عبدیت یہ اتنی بڑی ایک نمائیہ اور محترم وہ کہا ہے عشق نہیں ہے آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے تو خدا کی عبدیت تک پہنچنا کوئی مزاگ نہیں ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے بھائیو دکھ تو ہی ہے کہ ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ دوبائیں ہاتھ کا کھیل بس کپڑے پہن لیے اور سر پر ہم نے کچھ پہن لیا تو احرام باندھ لیا تو بس سب کچھ ہو گیا ایسا نہیں ہے میرے دوست یہ خدا کے لیے ہم ایک دوسرے کی شکل کو دیکھ کر فضوا دے دیتے ہیں لباس کو دیکھ کر یہ امیر ہے اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے شکل کو بھی نہیں دیکھتا تمہارے لباس کو بھی نہیں دیکھتا حدیث کے الفاظ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و آمالکم شکل اموالکم شکل کو بھی نہیں دیکھتا مال و ملکت کو نہیں دیکھتا ولیکن ينظر الى قلوبکم بلک میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں و نیات میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں دوست اس لیے جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں ایک تو نماز ہم پابندی سے پڑھیں اس میں ہم سستی نہ کریں یہ ہماری عبدیت کی علامت ہے خدا سے تعلق کا تقاضہ ہے لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جو ہم الحمد پڑھتے ہیں ابھی ہم اور آپ نے سنا جو پڑھتے ہیں اس میں ہم خدا کے ساتھ ہم کلامی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے جواب آ رہا ہوتا ہے یہ اللہ فرما رہا ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھی ہم نے اپنا عرص پیش کر دیا اب جو آیت کریمہ ہم تلاوت کریں جو ہمارے دل میں آتا ہے کبھی کچھ سورت پڑھتے ہیں کبھی معوضتین پڑھتے ہیں کبھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کبھی سورہ بقرہ میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ خدا کی طرف سے کوئی ارشاد ہو رہا ہوتا ہے تو دوستو یہ عبدیت بڑی معنی رکھتی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے اس اہمیت کو ہم سمجھیں اس طریقہ نقشبندیہ میں جس سے ہمارا تعلق ہے جس کی نمائنگی کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اس میں دو چیزوں پر زور دیا جاتا ہے ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر دوسرا ہے مرشد کامل کے ساتھ تعلق اور نسبت کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے ایمان والوں مجھ سے ڈرو اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کے قریب ہو جاؤ جس کے ساتھ تم رہو گے وہی اثرات تم پر آنا شروع ہو جائیں وہ ہمارے سندھی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ کالے رنگ کا جانور اگر ہم کمرہ بولتے ہیں جس کے براؤن وائٹ اور بیج یہ سارے کلر اس میں پائے جاتے ہیں ہم اس کو سندھی میں کمرہ بولتے ہیں سفید کلر کا بیل ہو اس کو اس دوسرے مختلف ملٹی کلر والے بیل کے ساتھ باندے نا جنہی ہم بولتے ہیں کہ یہ سفید کلر والا رنگ نہیں تبدیل کرے گا عادتیں اس جیسی اختیار کر لے گا عادتیں اس جیسی اختیار کر لے گا جس سے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں نا وہی اثرات ہم پر آ جاتے ہیں اس لیے طریق نقشبنی میں بولا جاتا ہے کہ دوست دل کا مرشد کو بناو اور اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو تاں کہ اس کے رنگ تم پر نہ چڑ جائیں فائدہ اور بے فائدہ ضروری غیر ضروری اس لیے مرشد کے ساتھ تعلق قائم کر لو اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور اس کو اپنے لیے رہنمہ مان لو اور اس کو فیض رسام مان لو اس کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کر لو کیونکہ ہم نقشبنی سلسلے کے لیے عرض کر رہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا ضرور پڑھیں تو اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک اوک میں عرض کرتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ یا علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ آپ بھی تھے موجود حضور کی خدمت میں اور سینکون صاحبہ لیکن یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ ان سب میں سے حضور علیہ السلام کی قربت اور دوستی میں ان سب صحابہ سے آگے تھے آپ نے سنایا؟ سب سے مکہ میں بھی ساتھ تھے عجرت میں بھی ساتھ تھے مدینہ میں بھی ساتھ تھے حضور علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تو سب سے آگے تھے تو غزالی کہتے ہیں کہ کیوں اس طرح کیسے ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ سے حضور کے زیادہ قریب تر ہو گئے وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اور صحابہ ہو سکتا ہے عبادات میں قربانی میں روزے میں حج زکاة رکو سجود تلاوت میں صدیق اکبر سے آگے ہو سکتے ہیں عبادات میں دیگر معاملات میں آگے ہو سکتے ہیں لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے محبت کے میدان میں سب سے بازی لے گئے سب صحابہ سے محبت کے میدان میں بازی لے گئے اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے پسندیدہ بن گئے یہاں تک کہ جبریل آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کے دوست حضرت ابو بکر کے لیے سلام بھیجے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے نبی اپنے دوست سے کہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں کیا وہ ہم سے راضی ہے تو یہ مقام یہ عزت صدیق کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کو کیوں حاصل ہوا غزالی کہتے ہیں محبت لگانے کی وجہ سے محبت میں سب سے آگے تھے ہو سکتا ہے عبادات میں دیگر صحابہ ان سے آگے ہو لیکن محبت کی بازی انہوں نے جیت لی تھی تو طریقے نقش بندیہ میں اس پر بنیاد رکھا گیا ہے اس طریقے کو صدیقی نقش بندی زہبی انعکاسی بولا جاتا ہے انعکاسی انعکاس یعنی ایک عکس کو پکڑنا آپ نے مرر دیکھا ہے وہ جو شیشہ جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اس کو جس کے سامنے رکھیں گے وہ عکس پکڑ لے گا دروازے کے سامنے رکھیں گے دروازہ اس میں نظر آئے گا دیکھا ہے آپ نے اگر دیوار کے سامنے رکھیں گے دیوار اس میں نظر آئے گی اس بلب کے سامنے رکھیں گے بلب اس میں نظر آئے گا تو اگر سورج کے سامنے رکھیں گے تو خدا کی شان اس سورج اس میں نظر آنے کے بعد جب اس کا عقص دوسری طرف جائے گا وہ سورج کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے شیشے کو لیکن وہ ایسا عقص نظر آئے گا کہ اس کی آنکھوں میں وہی چوبن محسوس ہوگی جیسے وہ سورج کو دیکھ رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ آنکھیں اس کی بند ہو جائیں گے تو اس طریقہ نقشبندیہ کو بولتے ہیں کہ اپنے قلب کو اپنے مرشد کے طرف سیدھا کرو ایک شیشے کی طرح جو وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور علیہ السلام کا فیض اس کے سینے پر آ رہا ہے اس کا عقص آپ کے سینے پر بھی پڑے گا پھر وہ شیشے والا کام کرے گا وہی شیشے والا کام کرے گا تو جتنی محبت مرشد سے ہوگی جتنا تعلق مرشد سے ہوگا اور جتنی قربت روحانی مرشد سے ہوگی اتنا زیادہ اس کو فائدہ حاصل ہو اور جو ارشاد یا جو بھی جو بھی تعلیمات ہوں ان پر وہ عمل کرنا اپنے لئے ہرز جہان بنا لے کہ اسی چیز پر عمل کرنا ہے تو ایک صوفی کا ایک کال میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تاکہ اس تعلق کی اہمیت اجاگر کرنے کے لئے ایک صوفی تھا درویش تھا تو وہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے راستے میں اس کے ساتھ ایک برید بھی تھا جاتے جاتے راستے میں ایک چھوٹا سا کنال آ گیا دریا آ گیا تو وہاں ادھر ادھر دیکھ رہا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی تو درویش نے یہ ایک سبق یا ایک مفہوم سمجھانے کے لئے بات میں عرض کر رہا ہوں درویش نے کہا کہ ہم پانی سے گزرتے ہیں اور تم ہمارے ساتھ آؤ اور توجہ میری طرف رکھنا مرشد نے اپنے مرید کو بولا توجہ میری طرف رکھنا اور اور کچھ چیز نہیں کرنی ہے تمہیں اس نے کہا جو ہم ہوئی کروں گا انہوں نے جیسے ہی پانی پر اپنے پاؤں رکھے تو جیسے وہ فرشہ ایسے ہی محسوس ہو وہ چلنے شروع ہو گئے تو دیکھا مرشد جو ہیں وہ کوئی ورد کر رہے ہیں مرشد جو ہیں طرف رکھنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا تو اس نے کہا کہ میں بھی وہی ورد کیوں نہیں شروع کر دوں وہ چل تو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ پانی پر پاؤں پڑ رہے ہیں اور پانی میں پاؤں دوب نہیں رہے جیسے رستہ بنا ہوا اس نے بھی وہ ورد شروع کر دیا تو وہ دوبنے لگا وہ چیخنے لگا خضور میں دوب رہا ہوں آپ نے فرما تم کیا کر رہے ہیں اس نے کہا جو آپ ورد کر رہے ہیں وہ ورد کر رہا ہوں آپ نے فرما ہم نے تجھے کیا بولا تھا ابھی تک تم میرے پاس میری مجھ تک نہیں پہنچے ہو اب پہلے مجھ تک تو پہنچو پھر آگے کا سوچو پہلے مجھ تک پہنچو تو جو ہم نے کہا ہے وہ کرو تو وہ جب اس نے وہی بات کی تو پھر اس کے پاؤں جمنے لگے کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی ایک مثال ہے اس میں جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں یہ بھی ایک دریا ہے اور اس میں موج روان ہوتی ہے اس میں ہوائیں تیز چلتی ہیں کبھی آدمی کی کشتی ڈگ بگانے لگتی ہے کبھی جھولنے لگتی ہے کبھی دوبنے لگتی ہے دوبنے کا ڈر ہوتا ہے کبھی اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میں میری کبھی یہ محسوس ہے منزل میری اس طرف کشتی اس طرف جا رہی ہے تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روحانی سفر میں نقشبندی تعلیمات کے مطابق یک را گیر مکم گیر ایک کو تھامو مضبوطی سے تھامو یعنی ایک گاہے چنی گاہے چنہ کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کی بات سنی کبھی اس کی بات سنی تو پھر وہ جو یہ روحانیت کا معاملہ ہے وصول اللہ کا معاملہ ہے خدا تک پہنچنا عبدیت کو پہنچنا پھر یہ چیز جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی دو باتیں ہو گئیں ایک ہو گئی عبدیت دوسرا ہو گیا مرشد کامل کے ساتھ تعلق اور نسبت جس کے حوالے سے چند ایک مثالوں کے ذریعے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی اگر ہم اس روحانیت کے میدان میں بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرفان کو پانا چاہتے ہیں قلب کا سکون اور اتمنان چاہتے ہیں تو اس چیز پر چلیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھرے لے زندگی کو بہتر بنائیں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں ان بچوں کی پسند اور ناپسند کا ہم خیال لکھیں اپنی باتیں ہم ان پر نہ تھوپیں ان کی گفتگو ہم سنیں ان کی باتیں ہم سنیں ان کو بولنے کا موقع دیں اور ان کو اہمیت دیں اس طرح نہ سمجھیں کہ یہ پانی کی باٹل ہے تو یہ میری مرضی ہے میں یہاں رکھوں یہاں یہاں رکھوں بھئی یہ پانی کی باٹل تو اس طرح کر سکتا ہوں لیکن بچوں کے ساتھ میں یہ نہیں کر سکتا یہ کوئی پانی کی باٹل نہیں ہے کوئی ٹیشو کا ڈبا نہیں ہے کہ اس کو کہوں گے ادھر رہو ادھر رہو نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے اکل اور فاہم دیا ہے تو ان کے ساتھ محبت اور پیار کا برطاہ کریں یہ ہمارے پیارے آقا ومولہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور پھر ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں ہمارے ماں باپ ہیں ہم ان کا احترام کریں ان کے ساتھ شفقت اور عدب اور احترام کا معاملہ ملہوز خاطر رکھیں لیکچر سے زیادہ ہم لیکچر دینے کے عادی ہوتے ہیں بچے ہمارے عادتوں کو ہمارے طریقوں کو دیکھ کر سیدھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بڑوں کا عدب نہ کریں اور چھوٹوں سے پیار نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنی معدبانہ محفل ہوگی اور کتنی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہمہ تنگوش ہوتے تھے اور ہر وقت گفتگو نہیں ہوتی تھی جس رہا ہم کرتے ہیں وہ تو آپ کی خاموشی سے بھی صحابہ سیکھتے تھے اے تیری آواز آوازِ خدا اور خاموشی تیری رازِ خدا تو ان کی خاموشی بھی بہت بڑے راز رکھ اگر ہم یہاں خاموش بیٹھیں نا پانچ دس منٹ اور یہ یکسور ہم رہیں متوجہ رہیں مرشدِ کامل کی طرف وہ خاموشی بھی ہمیں بہت بڑی ایک بانہ بن جائے گی ہمارے لئے لیکن ہمیں ہمیں تو یکسوی ملتی کب ہے ہم پانچ منٹ کے لئے بھی ہمارا جو سوچنے کہا جو وہ اسپین ہے وہ پانچ منٹ کیا دس سیکن میں بڑی بات ہے فوراں ادھر سے ادھر خیال ہو جاتے ہیں تو دوستو مرشدِ کامل کو پکڑنا ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا آخر میں میں ذکر کی بات عرض کروں گا اور پھر گھرے گھر کی زندگی کو بہتر بنانا دیکھو جب میں نے شادی کر لی اور میرا رفیقے میری رفیقہ حیات میں اس کا رفیقہ حیات ہم آگئے ہیں مجھے نہیں چاہیے کہ میں اپنی پسند کے مطابق اپنی بیوی کو جو ہے بنانے کی کوشش کرو کہ تم یہ 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 کرو وہ کرو ایک عرض ہے یہ میں غلط ہو سکتا ہوں آپ سوچئے گا وہ بھی جس طرح مجھے اللہ نے پیدا کیا اس کو اس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے میرا عظمہ بنتا ہے کہ میں اس کو ان کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ قبول کرو اور اسی طرح اس عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرے یہی احترام ہے یہی رفاقت ہے یہی محبت ہے یہی بنیاد ہے یہ تھوڑا لمبا راستہ ہے سبر آزمہ ہے یہ چٹ منگنی پٹ بیا والا راستہ نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے استعینو بسبر والسلاح مدد حاصل کرو سبر سے نماز سے پہلے سبر بڑی بات ہو گیا ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی نماز سے تو کوئی بلند چیز ہے ہی نہیں لیکن جب یہ یہ آپ گھرے لو زندگی پر اپلائے کریں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبر سبر اتنی آسان چیز نہیں ہے کبھی مرضی کی بات ہوگی کبھی مرضی کی بات نہیں ہوگی کبھی ہمیں لیے ناراضگی کا وجہ کوئی چیز بن سکتی ہے اس چیز کو بھی قبول کرو تو یہ چیز جب ہم ہمارے اندر آئے گی پھر نماز سے مدد حاصل کرو تو تمہاری زندگی جو ہے وہ کارامت اور مفید اور مؤثر بن جائے گی تو دوستو یہ تین باتیں ہو گئیں آخر میں ہم ذکر کا طریقہ عرض کرتے ہیں ذکر کا طریقہ نقش بندی سلسلے میں ایک ذکر خفی ہے یہاں انسان کا دل ہے خفی ذکر کے لیے یہاں توجہ دل میں رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو ہر وقت دل میں یہ توجہ یہ دھیان یہ خیال رہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 کیونکہ مسلسل دل کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی کے سامنے جھکنا اس میں بھی دل کا حضور چاہیے آپ نے سنا نا دل کا حضور چاہیے کیونکہ وہ وہ بغیر اس کے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی برزبان تو اللہ اللہ دردلے تو گاؤ خیر این چنی تسبیح کے دارد اثر زبان پر تو اللہ کا نام لے رہا ہے دل میں اور چیزیں ہیں یہ چیز وہ چیز وہ بذرگ فرماتے ہیں کہ دل میں تمہارے تو وہ مال ملکت کاروبار پیسے جائدہ زمین سیاست یہ چیزیں چل رہی ہیں وہ کھڑے ہو خدا کے سامنے اور پڑھ رہے ہو سور فاتح تو یہ تسبیح کیا اثر کرے گی یہ بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ کل بھی ذکر کریں اور اس طرح ذکر کریں جو ساس اندر آئے اللہ 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 مش کریں ذکر کریں اللہ 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 اثر پیدا ہو اور پھر مرشد کی طرف متوجہ ہو جائے منتظر ہو جائے فیض کے لیے وہاں سے توجہ وہ ایک نورانیت وہ روحانیت وہ تصرف دل کو مل رہا ہے اللہ 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 کی طرف دل کا رخ نہ ہو تو وہ فیض نہیں ملتا وہ روحانیت نہیں ملتی وہ تصرف حاصل نہیں ہوتا تو یہ چیز ہم سیکھیں جتنا عدب ہوگا جتنا احترام ہوگا ہمارے مرشدوں کے مرشد تھے میرے والد محترم پہلے ان کی خدمت عالیہ میں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ حضور پیر ان کی ایک بکری تھی تو ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ طریقت میں ان چیزوں کی اہمیت ہے تو انہوں نے بکری اپنے کسی ایک خادم کو دوست کو مرید کو دی گئے کچھ دنوں کے لئے رکھ لو پھر ہمیں ضرورت ہوگی لے لیں گے تو کچھ عرصے کے بعد کسی دوست کو بھیجا وہ بکری لے آؤ تو جب کیا ہے تو انہوں بکری لے کر آیا لیکن وہ رو رہا تھا رو رہا تھا اور بکری کو بار بار اپنے بازو میں لے رہا تھا وہ سمجھ نہیں پایا اس نے کہا فقیر یہ کیا کر رہے مرشب کی یہ بکری ہے کیا تم اب اس کے مالک بن بیٹھے ہو کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے مرشد کی یاد آتی میرے روحانیت میں اضافہ ہوتا تو اب یہ بکری جا رہی ہے تو فیض کا ذریعہ جو تھا وہ مجھ سے چند رہا ہے تو میں اس لیے رو رہا رہا ہوں بکری تو مرشد کی ہے اب لے جائیں تو اس لیے دوستو یہ طریقت میں مرشد کے ساتھ تعلق کی یہ ایک نزاکت ہے یہ نفاست ہے اس کا پیدا ہونا یکسی کا باعث ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے وضو ہو تب بھی کریں نہیں ہے تب بھی کریں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہمہ وقت یہ کلبی ذکر جاری رہے زبان خاموش ہو سانس آتا جاتا رہے یہ دل میں بس یہ یاد رہے کہ یہ دل دھڑکتا ہے یہ دھڑکن نہیں ہے یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 جب یہ مشک کریں گے تو ایک آپ کی دل میں ایک کشش پیدا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی انایت ہے یہ کشش پیدا ہوگی ایک شوق پیدا ہوگا ایک محبت پیدا ہوگی اور پھر نماز میں حضور حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور محبت بڑھے گی حضور علیہ صلی اللہ کا فیض حاصل ہوگی تو یہ بڑا آسان ذکر ہے تو اس میں زبان سے اس کا تعلق نہیں کہ روز قیامت جب سارے آمال میں پیش کی جائیں گے تو قرام قاتبین پیش کریں گے یہ آمال میں یہ ثواب یہ گناہ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہی ہیں اس کے آمال قرام قاتبین جو لکھتے ہیں تضبط تحریر ملاتے ہیں کہیں کہ پروردگار یہی ہیں جو ہمیں علم ہو سکا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایسا تعلق تھا میرے ساتھ جس کا آپ کو پتا بھی نہیں ہے صرف میں ہی جانتا ہوں یہ مجھے دل میں یاد کرتا تھا تو وہ عمل جب وہ ترازو میں رکھا جائے سب عمال سے وہ بھاری ہو جائے تو یہ وہ ایک نفیس اور خاص طریقہ عام لوگ ذکر جاری ہو جاتا ہے مرشد کا تصور اور ذکر کی کسر دو چیز ملا لیں ذکر کا پتا چل جائے گا اور مراغبہ کریں ختم شریف پڑھ کر کچھ ٹائم آنکھیں بند کر کے توجہ دل کی طرف کر اللہ 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 اور حضور علیہ صلی اللہ کا سینہ مبارک سے وہ فیض وہ ہے وہ ہم پابندی سے پڑھیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں حج ہم میں سے جس کسی پر فرض ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے زکاة ہم میں سے جس کسی پر واجب وہ زکاة ادا کرے اور تعلق اور رابطے میں رہیں آپ بلال صاحب ہیں یاکوب صاحب جتنے بے آباب ہیں وقتا فون کال کر لی بات کر لی تو اس کبھی ہماری مصروف زندگی میں سے کچھ لمحے نکال کے فرید الدین اتار فرماتے ہیں ذکر پاکا تازہ ایمان نشکنت جو اللہ کے پیارے ہیں ان کا جب ذکر بھی کرو تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا جب گفتگو کریں گے ہم آپس میں یہ ذکر کی بات ہوگی مرشد کی بات ہوگی اس سے ایمان تازہ ہو جاتا محبت بڑھ جاتی دنیا بھی باتیں ہم ہر روز کرتے اپنے جاہدات کی باتیں کاروبار کی باتیں وہ اللہ اس میں آپ کو اور برکت دے اور ترقی اتا کرے لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں اور آپ سب احباب کو پیش کی اللہ اور ہم سب کو یہ بابر کا دن نصیب کرے اور اللہ تبارک وطاللہ ایسی بابر کا دن زندگی میں بار بار نصیب کرے جو حجاج اکرام حج پر گئے ہیں اللہ ان کے حج کو آسان کرے اللہ ان کے کیا کر رہے ہیں ان کو بہترین تعلیم دلوائیں ان کو بہترین پیار اور محبت دیں اور ان کو شفقت دیں انشاءاللہ آپ کے لئے آنکھوں کی تھندک بن جائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ ہاں ٹیم تھی ہاں مغرب ہو گیا جی پر پڑھ لے مغرب مغرب پڑھ چاہہ ہم مجھے 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 ویڈیو ابھی بند کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ میں کچھ دیر میں نمات بغریب کے باتے انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو آن کرتے ہیں اللہ حافظ